یہاں پہ کانے جو ہے نا یہ جو رتہ ہوتا ہے ہمارا گوست ہوتی کا بابکریون ہوتا ہے نا کوا ہمارا بہت زیادہ مشہور ہے اسی لئے مشہور ہے کہ یہاں پہ ابو آواز جو ہے نا یہ ان چیزوں کے لئے بہت زیادہ بہتر ہے تو سیاد یہاں پہ بہت زیادہ ارزانی بھی ہے در خیبر کے قریب واقع علی مسجد کلا کے بعد دوسرا اہم ترین مقام لنڈی کوتل بازار ہے یہاں موجود تاریخی سرائے آج بھی دیکھنے کے لائک ہیں جہاں صدیوں قبل کافلے آ کر پڑاؤ ڈالتے تھے یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے تمام قبائلی علاقوں میں لنڈی کوتل کو سب سے زیادہ تاریخی اہمیت حاصل ہے لنڈی کوتل بازار میں اس وقت ہم بات کریں گے لوکل مشران ہے ہمارے ساتھ ان سے جی سب سے پہلے اپنا نام تائیے گا حاجی ارفان علیہ شنواری اچھا حاجی ارفان علیہ شنواری صاحب ہم اس تاریخی بازار میں اس وقت موجود ہیں ارد گرد جتنے بھی یہ علاقے ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے بارے میں یہ سلسلہ تو بہت بڑا ہے نا یہ بازار جو ابھی دیکھ رہے اس کو پہلے یہ سرائے کے نام سے مشہور تھا یہ ایک پڑاؤ تھا ہنجر اور کچھر یہ لوگ سعودہ لاتے تھے پاکستان سے افغانستان جاتے ہیں افغانستان سے پاکستان پہ رات کو ہی در ڈیر اڈا تھے یہ جو ہے نا یہ لنڈکوتل بازار یہ تو مغول دور سے ہے لنڈکوتل جو ہے نا یہ کنگریز نے اس یہاں پہ نام رکھا تھا اور یہ لوار گئے پشتوں میں اس کو کہتے ہیں ہمارے زبان میں اور یہ بازار جو ہے نا یہ بہت زیادہ مغول دور سے بھی زیادہ تھا مگر یہاں پہ بزنس جو ہوتا تھا نا افغانستان سے بری سغیر تک پڑا ہوتا تھا یہاں پہ اور یہ جو گوڑے ہوتے ہیں اس پہ پہ آتا تھا ابھی پھر یہ جو لوکل علاقے ہیں نا یہ شنواری زخخیل شلوانی یہ علاقے یہاں بھی آباد ہیں اور یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ پہاڑ ان کے بارے میں بتائیے گا یہ کوئی اندکش جو ہے نا یہ ہمارے جو پیچھے ہے نا یہ کوئی اندکش ہے یہ کوئی اندکش کا سلسلہ ہے یہاں سے ہے یہ بھی ہمارے ساتھ بہت ہی قریب ہے مگر سب سے بڑی بات اچھی بات یہاں پہ کانے جو ہے نا یہ جو رتا ہوتا ہے ہمارا گوست ہوتی کا بابی کریون ہوتا ہے نا کعوہ ہمارا بہت زیادہ مشہور ہے اسی لئے مشہور ہے کہ یہاں پہ آباد ہوا جو ہے نا یہ چیزوں کے لئے بہتر ہے یہاں پہ بہت زیادہ ارزانی بھی ہے اتنے قیمتی بھی نہیں ہے یہ ارچیز خالی سمیلتا